بڑی خبر جمہو کشمیر کے لئے راشتری منج کا ایک بڑا مطالبہ سامنے آیا ہے راشتری منج کا بڑا مطالبہ یہ ہے کہ لال قلعے سے جمہو کشمیر کو باجابطہ طور پر مرکیز سرکار یعنی پی ایم موڈی مکمل ریاست کے درجہ دینے کا اعلان کریں یہ باجابطہ طور پر راشتری منج کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے راشتری منج کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سال کے ختم ہونے تک یعنی اسی سال دوہزار اکیس میں ہی جمہو کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ دے دیا جائے چار بنیادی مطالبات ہیں سب سے پہلا مطالبہ راشتری منج کا یہی ہے کہ جمہو کشمیر کو دوہزار اکیس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے مکمل ریاست کا درجہ دیا جائے دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جل سے جل جمہو کشمیر میں فری اینڈ فیر الیکشن کرائے جائے اور اس سے پہلے ہی اسٹیٹ ہونڈ کا درجہ پہلے بحال کیا جائے اس کے بعد الیکشن کرائے جائے دوسرا اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ڈیلمنیشن کمیشن کا جو حد بندی کا جو معاملہ ہے وہ جلد سے جلد اسے کرنے کے وجہ اس کو اگر ڈیفر کیا جاتا ہے تو پھر اس میں دوسرے بھی آدھر اسٹیٹ ہیں جن کے ساتھ اس مسئلے کو جوڑا جانا چاہیے تھا چوتھا اسٹیپ یہ ہے چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے ڈیمگرافی کو یعنی جغرافی کو نہیں چینج کیا جانا چاہیے یہ چند مطالبات ہیں جمہو کشمیر کے سلسلے میں راشتری منچ کی طرف سے یشونت چنہ آپ کو معلوم ہے پہلے بی جے پی میں تھے مرکزی وزیر رہ چکے ہیں لیکن بی جے پی سے ناراضی کے بعد پھر ٹی ایم سی جوائن کیا اور انہوں نے بعد آپوزیشن کے خیمے سے ایک الگ راشتری منچ بنایا جس میں آپوزیشن کے کئی لیڈران بھی شامل ہیں اور اب جو خبر ملنے ہی ہے کہ گجہشتہ دینوں راشتری منچ نے جمہو کشمیر کا دورہ کیا وہاں کے گراؤنڈ زیرو کی سٹویشن کو دیکھنے کے بعد جمہو کشمیر سے دلی واپس آنے کے بعد ملکہ سرکار کے سامنے یہ پروپوزر رکھا ہے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ پنڈرہ اگست کو پی ایم مو دی لال کلے سے ہی جمہو کشمیر کو مکمل ریاست کا سوغات دینے کا اعلان کریں یہ جمہو کشمیر کے لیے بڑا اکتوفہ ہوگا اشواق گوھر ہمارے ایگزیکیٹیو ایڈیٹر فون لائن پر جڑ چکے ہیں تفصیلات کے ساتھ اشواق یہ راشتری منچ کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے کیا کچھ تفصیلات ہیں اس بیان کے اندر اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے دیکھیں راشتری منچ کے جو نیتا ہیں جو ان کے ساتھ کافی دنوں سے لگے ہوئے ہیں یشون سینہ کے ساتھ وہ پچھلے دنوں جمہو کشمیر کا دورہ کر چکے ہیں اور وہاں پر کراس سیکشن سوسائیٹی کے ساتھ انہوں نے بات کیا جہاں کچھ پولیٹیکل انیلیسز کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ بات ہوئی ہے وہ ان پر عام ناغریفوں کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے اور ادھر ہی بات جیت کے دوران اس بات کا اشارہ انہوں نے دیا تھا کہ جب وہ دلی آئیں گے تو وہ سٹیٹ ہڑ کو ریسٹور کرنے کی بات ضرور رکھیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ تین سو ستر اور پینٹیس اے کا جو فیصلہ مرکز نے لیا ہے اس فیصلے کیوں ابھی بھی جمہو کشمیر کی سو فی صدی عوام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسی کا آج ہم نے دلی کے اندر دیکھا ہے کہ جو راستر امنچ ہے انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا اور اس بات کو دھورایا کہ جمہو کشمیر کے لیے پانچ اگست سے پہلے کی پوزشن کو ریسٹور کیا جائے اور ریاست کا درجہ جو ہے وہ بحال کیا جائے اور انہوں نے مطالبہ جو کیا ہے کہ پندرہ اگست ہی ہمیں آزادی کے دن وزیراعظم جو ہے وہ لالکلے کی فصیل سے اس بات کا اعلان کرے آپ کو یاد ہوگا کہ کل جب راہول گانڈی سٹرینگر کے اندر تھے تو وہاں پر گلان نبی آزاد نے بھی اسی بات کی اور اشارہ کیا تھا راہول گانڈی سے کہ ابھی دو تین دن ہے پارلمنٹ کے اندر آپ بل منگوائیے سرکار سے تاکہ جمہو کشمیر کے لیے ریاست کا درجہ جو ہے وہ بحال ہو سکے اور اس کے بعد چنا ہونے چاہیے اور پھر راہول گانڈی نے بھی اس بات کو دور آیا کہ دیکھئے یہ واحد ایک ریاست ہے جہاں پر براہ راست حکومت جو ہے وہ مرکز کی طرف سے ہو رہی ہے اور یہاں پر ریاست کا درجہ چھین کر اس کو مرکزی زیر انتظام علاقہ بنانا کسی بھی قیمت پر قابلی قبول نہیں ہوگا تو یہ ساری کروس جب آپ دیکھیں گے پچھتے کئی ہفتوں سے جو باتیں چل رہی تھی اسی کا اثر جو ہے آج اشون سینہ کی زبان پر بھی آیا اور جو گزشتہ جنہوں نے میٹنگیاں سرینگر کے اندر کی تھی اسی کا لب لباب جو ہے وہ آج پرائس کانفرنس کے اندر تھی لیکن باوصول ذرا جو ہمارے ہیں وہ ان کا لگاتار یہ ماننا ہے کہ جمہو کشمیر کو لے کر کوئی بھی بڑا اعلان تب تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک حدبندی کمیشن اپنی ریپورٹ مکمل نہیں کرے گی فیلال حدبندی کے حوالے سے جو اطلاعات ہمارے پاس ہے لگ بگ لگ بگ ریپورٹ ان کی مکمل ہو گئی ہے اور بہت جلد وہ ریپورٹ کو جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں گے جس کے بعد دوبارہ جمہو کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور سیول سوسائیٹی کے ساتھ وہ ملاقات کر کے ایک حتمی ریپورٹ سپٹمبر یا اکٹوبر کے وز تک مرکزی حکومت کو سوپیں گے راشتر منج کی طرف سے حدبندی کو لے کر بھی سرکار سے مطالبہ کیا گیا کہا گیا ہے کہ ابھی حدبندی کے جو ایکسسائز ہے اس کو ڈیفر کیا جائے دوسرے ریاستوں کے ساتھ جس طرح حدبندی کا معاملہ چل رہا ہے اس کے ساتھ جوڑ کر اتمنان سے یہ کام کیا جائے فیلحال یہ جمعہ کشمیر کو مکمل لیاست کا دردہ یہ ڈیفر کرنے کا مطلب کیا ہوگا کیوں یہ ڈیفر کرانا راشتر منج کی چاہتے ہیں دیکھیں راشتر منج جو خدشات بسکلی تھے اس کو لے کر ہی شاید ان کا یہ ویو پوائنٹ ہوگا لیکن ٹیکنیکلی جو آل پارٹیز میٹنگ کے اندر وزیر داخلہ عمید شاہ صاحب نے بات صاحب نے رکھی جس کے بعد سب سے سینئر لیڈر گولان نبی آزاد نے اس بات کو اینڈورز کیا کہ دیکھیں ٹیکنیکلی آل ساوے جو مرکز وزیر داخلہ ہے وہ صحیح بتا رہے ہیں کیونکہ لدہ کی چار سیٹے ہٹ گئی ہیں اور ان کو ایکومنڈیٹ بھی کرنا ہے کیونکہ اگر ہم نے اس لیے انہوں نے تعداد جو نشستو کی ہے وہ نبے چھے نوے تک کر دی ہے تو یہ چار چھے یہ جو چھے سات سیٹے بڑھنی ہیں ان کی الوکیشن کہاں پر ہوگی کیسے کرنا ہے اسی کو لے کر بڑا اگزسائز جو وہ چل رہا ہے باقی جو حتمی حد بندی ہوگی اگر واقعی طور پر حد بندی کرنی تھی تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک نیا سینسس ریکارڈ ہو جس کے بعد یہ سارا معاملہ آگے بڑھتا اور یہ پتا لگتا کہ کس ہلکہ انتخاب میں کتنی آبادی ہے اور کتنے مربع میل پر وہ فیلہ ہوا ہے تو شاید وہ اگلی بار ہو سکتا ہے لیکن ضرور خدشات تھا اور انہی خدشات کی بنا پر یشون سنہ نے بھی اسی بات کو پگڑا کہ فیلال نہ کیا جائے ریاست کے درجے کو بحال کیا جائے لیکن اگر وہ بحال ہوتا بھی ہے جو لڈاکی چار سیٹیں ہیں انہیں کہاں پر ایڈیس کریں گے یہ ایک ٹیکنیکل بڑا سوال بنتا ہے بہت بہت شکریہ ایش فاق وارت افصالات فراہم کرنے کے لیے کہ راشتری منج کی طرف سے جو مطالبہ کیا گیا ہے اس مطالبے میں مسید کیا کچھ ہے اور اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور سرکار سے راشتری منج کیا چاہتا ہے جمہو کشمیر کے لیے جمہو کشمیر کے لیے